بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنا موبائل ایپس خود بنا سکتے ہیں وہ بھی پانچ دس منٹ میں تو بہت سے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہاں یہاں پہ کلک کر کے کائنلی سبسکرائب کریں یا ویڈیو کے نیچے جو بٹن ہے سبسکرائب کا وہاں سے کلک کر کے سبسکرائب کریں کیونکہ میں ڈیلی بیس پہ آئیٹی انفرمیشن ٹپس انٹرک موبائل انفرمیشن فری انٹرنیٹ ٹپس انٹرک شیئر کرتا رہتا ہوں میرے دوستوں تو یہاں پہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں گے تو میری ویڈیو آپ تک انسانی سے پہنچ جائیں گی تو میرے دوستوں باتیں زیادہ ہو رہی ہیں چلتے ہیں آج کے ٹوپی کی طرف سب سے پہلے میرے دوستوں آپ نے گوگل میں جانا ہے براوزر میں جا کے گوگل پہ جانا ہے گوگل میں جا کے آپ نے ایپ گیزر لکھنا ہے ایپ گیزر لکھنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ویب اوپن ہو جائے گی آپ نے ایپ گیزر کو اوپن کر لینا ہے اور آپ نے کریئیٹ ناؤ کریئیٹ ناؤ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کریئیٹ ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا تو میرے دوستوں آپ ایپ گیزر میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کیسے ایپس کریئیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی پانچ منٹ میں یہ بہت سے دوستوں نے جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم اپنی ویب سائٹ کا اپنے یوٹیوب کا ایپس کیا بنا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے دوستوں اس کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل گائیڈ کروں گا انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا اور میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں میرے دوستوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویب سائٹ مسینجر براؤزر مینول ٹویٹر بلوگر وغیرہ آپ سی مور پہ کلک کرتے ہیں یہاں آپ موبائل ٹی وی وال پیپر میپس کلکولیٹر کنورٹر پیج فیس بک پیج اب فیس بک آئیڈی کا پیج بھی فیس بک آئیڈی کو بھی آپ ایپس میں تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ بھی پانچ منٹ اپنا وہ ایڈیٹر بنا سکتے ہیں گیم یوٹیوب سب چیزیں آپ یہاں پہ آپ کو دی گئی ہیں آپ ان کو ایپس کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو کس طرح ایپس میں بدلنا ہے میرے دوستوں یہاں سے آپ سٹپ دیکھتے جائیے گا اپنے چینل میں آکے آپ نے اپنے چینل کی یوریل کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد آپ نے یہاں یوٹیوب پہ کلک کرنا ہے یوٹیوب پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا میرے دوستوں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب پہ چینل کو یوریل یا یوٹیوب چینل کا یوریل دیں یا آپ پلے لسٹ کا یوریل دیں جو آپ پلے لسٹ ایپس کی شکل میں تبدیل کرنا جاتے ہیں تو میرے پاس چینل کا یوریل ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو پیس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے چینل انٹو پلے لسٹ یا اس کو چینل انٹو پلے لسٹ اس کو نو کرتے ہیں بلکہ اس کو آپ یس ہی کر دیں اور اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد میرے دوستو آپ نے اپنے ایپس کا نام رکھ لینا ہے میں آپ سٹار لک رکھتا ہوں سٹار لک رکھنے کے بعد آپ نے میرے دوستو یہاں سے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اور اپنے ڈسکرپشن اپنے وہی ڈال لی ہے جو آپ نے یوٹیوب کے چینل پر اپنے اباؤٹ میں جا کے جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں آپ نے سیم ٹو سیم وہی کاپی کر کے وہاں پہ پیس کرنی ہے یہاں سے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد میں اس کو وہاں جا کے پیس کروں گا یہ دیکھیں میں نے یہاں کاپی کر لی میں اس کو پیس کر دیتا ہوں اور نیکس کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو میرے دوستو دیکھیں آپ کو پاس اپشن ایک آیا ہے کہ ڈیفالٹ آئیکون اگر آپ یہی آئیکون رکھنا چاہتے ہیں تو نیکس پہ کلک کر دیتا تو میں بھرگیز ہی آئیکون رکھوں گا میں چاہوں گا کہ میں اپنے سٹار لک کا ہی آئیکون رکھوں تو میں اپلوڈ کرتا ہوں کسٹوم آئیکون پہ کلک کر کے میں یہاں سے فائل اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں پکچر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو آئیکون میں نے یوز کرنا ہے تو دیکھیں میرے سامنے آئیکون پکچر آگئی ہے تو میں سبمٹ کر دیتا ہوں سبمٹ کرنے کے بعد میرے دوستو میں نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کوئی چیز رہ گئی ہے میرے دوستو تو آپ نے یہاں پر دوبارہ کلک کر کے یہ دیکھیں اپ سیٹنگ اپ سیٹنگ آگئی پھر اپس نیم آپ ڈسکریپشن آئیکن دوبارہ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے سب کچھ سلیکٹ کر لیا ہوا ہے تو میں کریئٹ پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں کریئٹ پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک فائل یہ دیکھیں میرے دوستو میرا جو ایپس ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے میرے دوستو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کیونکہ ایپس آپ نے کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے کس طرح اپنے موبائل میں انسٹال کرنا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ اور فنکشن بھی بتاتا ہوں جی دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ پبلش سٹالک ٹو گوگل پلے یعنی کہ پلے سٹور پر پبلش کرنے کے لیے آپ یہاں سے پبلش بھی کر سکتے ہیں اور ایمازون پہ بھی آپ پبلش کر سکتے ہیں اور اسے مونیٹائز بھی کر سکتے ہیں اسے آپ پیسے بھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو میرے دوستو ارننگ کرنے کا پرسیجر ذرا تھوڑا سا لمبا ہے میرے دوستو اس کے لیے تھوڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ کا ایپس کوئی اچھا ہے تو آپ اسے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو میرے دوستو یہ ہے کیو آر کوڈ سکین کیو آر کوڈ اگر آپ کسی دوستوں کو اپنے ایپس کا مشفرہ دیں گے کہ ہمارا ایپس آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں تو یہاں یہ آپ کیو آر کوڈ کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو سینڈ کریں گے تو آپ وہاں سے آپ یہ ان کو انسٹال کر سکتے ہیں تو میرے دوستو یہ آپ پبلس بھی کر سکتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے تو میں یہاں ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں publish or test your apps آپ نے test your apps پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا اپس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپس ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے میرے دوستو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ کی مدد کرے ہیلپ فل ثابت ہو تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں دیلی بیس پہ اس طرح کے کافی ٹرک ٹپس اور ٹرک شیئر کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پیج پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم آپ کا فری مسئلہ سورف کر سکتے ہیں تو ہمارا ایپس جو ہے میرے دوستو ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ایپس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ایپس ہنڈر پرسنٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو ایک نیا پیج اوپن ہو گیا ہے تو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیج آئے ایپس ڈریکٹ انسٹال نہ ہو تو یہ دیکھیں اوپر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ہو رہا ہے تو آپ نے سیٹنگ پہ جا کے ان نون سورس پہ کلک کرنا ہے اور انسٹال ہو جائے گا آپ کا ایپس پریشان نہیں ہونا میرے دوستو تو ہمارا ایپس انسٹال ہو رہا ہے اتنی در میں آپ کو اس کے کچھ اور فیوچرز کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایپس کسی فیس بک پہ شیئر کریں لوگ اس کو انسٹال کریں آپ کے دوست اس کو انسٹال کرنا جائیں تو آپ یہاں سے لنک کافی کر کے یہاں سے بھی لنک کافی کر کے آپ پیس کر سکتے ہیں یہاں شوٹ لنک تو میرے دوستو آپ اس طرح اپنے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا آپ کا انسٹال ایپس کریں تو دیکھیں میرے دوستو ہمارا ایپس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں اس کو اپنے موبائل میں اپنے موبائل میں انسٹال کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح انسٹال کرنا ہے اپنے موبائل میں اس طرح میرے دوستو آپ یہ نہیں کہ آپ صرف یہی ایپس بنا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی ویب سائٹ کا بھی ایپس بنا سکتے ہیں اپنا جو جو وہاں اوپشن ہے وہ سیم تو سیم اسی طرح اپنے یو آرل دینا ہوتا ہے آپ اسی طرح ایپس بنا سکتے ہیں تو اپنی ویب سائٹ بنانے کے لیے تو آپ اپنی ویسٹڈ کا بلوگر کا یو آرل دیں گے تو آپ اس کو ایپس کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں تو میرے دوستو میں اس کو یہاں سے اپنے موبائل میں ہی سینڈ کر دیتا ہوں کمپیوٹر میں میں نے اس کو سیف کر دیا ہوا ہے دراصل میرے موبائل کو میں اس کو اپنے موبائل میں ہی یا اس کو اپنے ڈیکسٹو پہ رکھ دیتا ہوں یہاں میرا موبائل اٹیچ نہیں ہو رہا میں دوبارہ اس کو لگاتا ہوں دیکھ رہے ہیں میرے دوستو یہ دیکھیں میرا موبائل آ چکا ہے تو میں اس کو اپنے موبائل پہ شیئر کر دیتا ہوں تو یہ سینڈ ہو رہا ہے تو میں اب آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا میرے دوستو کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے تو میں ویڈیو کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہوں کیونکہ میں نے اب بنا موبائل اٹیچ کرنا ہے ساتھ تو میں ویڈیو کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہوں تو میرا انڈویڈ موبائل آپ کے سامنے ہے تو اپس کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اپس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ایشو آئے تو آپ جو پکچر آپ کے سامنے آئی تھی پہلے جب آپ اپس کریٹ کر رہے تھے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ unknown source apps پہ اس کو چیک کر دیں گے تو آپ کا اپس انسٹال ہو جائے گا تو میں اس کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں تو میں اپنا جہاں میں نے شیئر کیا تھا اس کو وہ سے اون کرتا ہوں تو اب میں آپ کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پتھو آپ نے فیس بک پہ شیئر کر دینی ہے کیونکہ شیئر کرنے سے ہی knowledge میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو میں انسٹال کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ ہی ہے اسٹال لک کے نام سے تو اس کو میں اپس کو انسٹال کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے انسٹال ہو رہی ہے تو دوستو یہ اپس جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اپس خود بنائیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اپنا اپس خود بنا سکتے ہیں یہ 100% work کرتا ہے میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ بلوگز ہو کر رہے ہیں اور چلوکیشن کے ساتھ اور اس کے علاوہ ڈیو بھی آپ اپس کو بنا سکتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اسے اوپن کر لیتا ہوں میرا نیٹ بند ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپس میرا انسٹال ہو چکا ہے دراصل میرے نیٹ کی سپیڈ ہی بہت سلو آ رہی ہے اس لئے میں آپ اس کو اپنے طریقے ستے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہاں پہ سائیڈوں پہ اس کے منیوں باہر آ جائیں گے تو اگر دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تھانکس فور وچنگ تو اگر دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تھانکس فور وچنگ موسیقی